بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز قلبوں میں ہوں علامل سول نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سالے اول کا سلیبس ہم بات کر رہے تھے نات پر جس کے شاعر ہیں ماہر القادری بیٹے اس کے پہلے دو اشعار پر ہم نے بات کر لی تھی اور ماہر القادری کے مختصر سے تعارف پر بھی بات کی تھی ہم نے آج ہم شیر نمبر تین اور چار یہ دو اشعار پر بات کریں گے تو دیکھئے شیر نمبر تین کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و آزا میں اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دلو جام کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و آزا میں کیسا ایک مقدس نام ہے کتنا پیارا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تکبیر اور آزان میں شامل کر دیا ہے تکبیر جب نماز پڑھنے لگتے ہیں نماز جماعت کھڑی ہونے سے قبل آہستہ آواز میں جو آزان ہے اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے چند کلمات اور اس میں ایڈ کیا جاتے ہیں اسے تکبیر اور اس کے بعد آزان مسلمانوں کو کامیابی کی جانب مسلمانوں کو رہنمائی کی جانب بلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوہ ہوتا ہے اس میں اسے آزان کہا جاتا ہے کہتے ہیں کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و آزان میں کیسا کتنا عظمت والا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تکبیر اور آزان میں شامل کر دیا ہے اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جام اور اس نام کی عظمت پر دل اور جان قربان ہوں آپ مفہوم نصری دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اتنی عظمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تکبیر و آزان میں شامل کر دیا ہے اور میرے دل و جام بھی اس نام پر قربان ہوں اب دیکھیں ایک نام کو یہاں تکبیر و آزان کی بیٹے بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک احسم قدس نام اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو ہم یہ جہان ہی نہ بناتے اب جس محبوب کی خاطر رب نے وہ جہان بنایا ہم ایک سیمپل اگر بات کریں محب کو محبوب کے ساتھ محبت ہوتی ہے means عاشق و محشوق کے ساتھ محبت ہے ٹھیک ہے اب جس انسان کو جس انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ممکن کوشش کرتا ہے اپنا نام اس کے نام کے ساتھ رکھے لکھے ایک نام کو نام کے ساتھ لکھے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ یہ جاتا ہے اس کو وصل کے جو لمحات ہیں وہی میسر ہوں اس میں جدائی نہ ہو اس میں فراق نہ ہو ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا تو پھر قرآن پاک میں بڑے مقامات پہ آپ نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بولند کیا اب آپ کا ذکر اگر ہم صرف اس ایک آیت مبارکہ کو لے لیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بولند کیا تو صرف اس کو لے لیں تو پھر دیکھئے کہاں کہاں بولند کیا انسان کو مسلمان ہونے کے لیے ضروری کلمہ طائبہ ہے جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبود ہے اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں اب جب ہم یہ بات کا اقرار کرتے پھر کیا ہے تکبیر اور آزام میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعم بھی شامل کر دیا جہاں جہاں اپنا نام شامل کیا جہاں جہاں اپنی اطاعت شامل کی وہاں وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیم کو بھی ساتھ جوڑ دیا ساتھ بلند کر دیا اب جہاں بھی دیکھیں صبح سے لئے یہ بات تحقیق تک پہنچے ہیں کہ صرف ایک آواز ایسی ہے جو عرش مولا تک چاند تک جو سینستان گئے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں سنائی دیتی ہیں اور وہ ہے آزان کی آواز مختلف علاقوں میں مختلف جو اوقات ہوتے ہیں اب ہمارے ہاں پاکستان میں بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں اس وقت جو ٹائم ہے تو یہ اور ہے سعودی عربیہ میں ٹائم اورگمیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو فجر کا وقت ہے وہ ہمارے پاس اور ہے سعودی عربیہ میں اور ہوگا دیگر جو ممالکیں ان میں اور ہوگا گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے کس طرح ڈیفرنس ہوگا تو جس جس طرح سورج مومنٹ کرتا جاتا ہے اسی طرح جو وقت ہے وہ چینج ہوتا جاتا ہے تو منز صبح سے لے کے شام شام سے رات منز ایک وقت ایسا اگر ہم اس وقت دن میں کھڑے ہیں کوئی ملک ایسا بھی ہے جہاں اس وقت رات ہے اگر ہم رات میں ہوں تو کوئی ملک ایسا بھی ہے جو دن میں ہوگا تو ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اگرامی بھی پڑا جاتا ہے اس میں اگرامی بھی بولا جاتا ہے اس میں اگرامی کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کا انسان اعتراف کرتا ہے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعتراف بھی لازم ہے اگر انسان سارے زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اعتراف اللہ تعالیٰ کی واحدنیت کا اعتراف کرتا رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اکسپٹ نہ کرے منظور نہ کرے قبول نہ کرے تو وہ شخص دارہ اسلام سے خارج ہوگا حضورﷺ کو آخری نبی نہ مانے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہوگا پھر آپ نے کہا اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دلو جاؤں نام کی عظمت کے گھر بات کی جائے کیسا کتنا پیارا نام ہے جس نام پہ انسان اپنی جان قربان کرنے کے لئے بھی تل جاتا ہے یعنی کہ انسان کہت اس نام کے صدقے میں اپنی جان قربان کروں انبیاء کرام کے بعد صوفیاء کرام اولیاء کرام شہدہ اسلام یہ جتنے آئیں انہوں نے صرف ایک اس نام کی عظمت پہ اپنی جان قربان کر دی ہیں ایک اس نام کی عظمت پہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی لگا دی ہے ایک اس نام پہ اور کتنا پیارا نام تھا جس کو رب نے اپنی نام کے ساتھ ہی پسند فرمایا اور کتنا پیارا مدلے کے نام تھا جس کو رب نے اتنا لائک کیا کہ ہر جگہ پہ اپنی نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو بھی روشن کر دیا چند حوالہ جاتی اشارہ بھی دیکھئے دشت میں دامنے کوہسار میں میدان میں ہے باہر میں موت کی اغش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے رفعتِ شانِ رفعہ نالا کا ذکرک دیکھے تو پانچ میں شہر دیکھی بٹے چوتھا شہر دیکھی بٹے اشکوں نے تیرے اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سہراب فاقوں نے تیرے داہر کو بکشا سرو ساما اشکوں سے تیرے اشک منز آنسو دین کی کھیتی ہوئی سہراب جو دین کی کھیتی بنجر ہو چکی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی سراب ہوئی اشکوں سے ہی سراب ہوئی ہے فاقوں نے تیرے داہر کو بکشا سرو ساما فاقہ منز پوکے رہنا داہر منز زمانہ سرو سما رزق کی فراوانی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشکوں سے جو دین کی کھیتی ہے یہ سراب ہوئی ہے دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمند سے قبل بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا ماں کو مڈیوں میں بیچا جاتا تھا بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا عورتوں کو وراست سے محروم کر دیا جاتا تھا اور ایک ایسی فضاء کیم ہو چکی تھی کہ اگر دو لوگ سفر کر رہے ہیں ایک کی سواری آگے نکل گئی اس بات پر جنگ چھڑ جاتی تھی اور ایسی فضاء کیم ہو چکی تھی کسی کی چراغاہ میں کسی کا اونٹ چلا جاتا تھا وہاں سے مطلب کہ جنگ شروع ہو جاتی تھی اب اتنے زیادہ معاملات جب بگڑے ہوئے تھے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی خدا کو نہیں مانتے تھے آگ کی پوجہ کی جاتی تھی بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی سرج کی پوجہ کی جاتی تھی چاند کی پوجہ کی جاتی تھی اب کیا کام کرتے تھے خجوروں کا ایک ڈھیر لگا کے اس کا بت بنا دینا اس کی پوجہ کرتے رہنا جب ایسا وقت آنا جب خجوریں یسر نہیں ہوتی تھی فاقع کا وقت آنا اس وقت اپنے اسی جس کو محبوب بنایا ہوتا تھا محبود بنایا ہوتا تھا اسی کو کھانا شروع کر دینا کیسا کتنا ایک بیانکناک وقت تھا کیسا عجیب و غریب سا وقت تھا اور اسی وقت میں اسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پاک ہوا تو پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن لڑپن سے لے کر اپنے وصال مبارک تک کیسی آپ نے تعلیم و تربیت دی دیکھیں باقی جتنے مذہب بھی آئے ہیں ان پہ ان کے انبیاء کرام کے رسل پہ صحیفے اترے کتابیں جو اتریں یا صحیفے اترے تو وہ صرف دین اسلام کا دعوت دے کے چلے جاتے تھے لیکن جو اسلام وہ اپنے دین کی دعوت دے کے چلے لیکن اسلام واحد ایک ایسا دین آیا جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ سبھی کے سامنے رکھ دیا دیکھیں آپ صادق اور امین نبوت کا تاج آپ کے سر پہ پہنا جانے سے قبل جب آپ نے نبوت کا اعلان ہے نبوت سے قبل لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے اور اس کے بعد جب نبوت کا آپ نے اعلان کیا امت کی خاطر آ پر ہوئے تو آپ کے آنسوں نے دین کی کھیتی کو سہراب کیا وہ جو دین کی کھیتی اجڑ چکی تھی جس میں لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے سورج کی پوجا کرتے تھے کجوروں کی پوجا کرتے تھے آگ کی پوجا کرتے تھے ماں کو منیوں میں بیچتے تھے بیٹیوں پر ظلم و سیتم کرنا اور ان کو گڑے پیدا ہوتے زندہ درگور کر دینا اور جتنی یہ ساری فضاء عرب کے سرزمین پہ چلی ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں نے اس اجڑی ہوئی کھیتی کو سہراب کیا اور وہی ایک دوسرے کے خون کے جو پیاسے تھے وہی آپ اس میں بھائی بھائی بن گئے اور جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور انہوں نے مطلب ہے کہ بیٹیوں کو چومہ اور سینے کے ساتھ لگانا شروع کر دے اور وہی دعا کرتے تھے یالہ آپ مجھے بیٹی دے بیٹی کو رحمت قرار دے دیا گیا اور وہی جو ماں کو منیوں میں بیجی تھی تو اسی ماں کی قدموں کے نیچے پھر لوگوں نے جنت تلاش کرنے شروع کر دی یہ اتنا زیادہ جو انقلاب آیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے صدقے ہی آیا اب دوسرے میں دیکھئے فاکو نے تیرے داہر کو بکشا سرو سوام داہر زمانہ کہتے ہیں کہ حضور پاکو نے یہ جو داہر ہے جو زمانہ ہے اس کو رزق کی فرمانے کی دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے محتاج نہیں تھے آپ اگر انگلی کا اشارہ بھی کرتے دیکھیں انگلی کا اشارہ چاند کے دو ٹکڑے گر کر سکتا ہے تو آپ کے لئے تو کئی بار یہ حکم ہوا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں یہ جو عود پہاڑ ہے آپ کے لئے سونے چاندی کا ہو جائے لیکن آپ نے کہا نہیں مجھے فقر والی جو زندگی اس پر فخر ہے یہ آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک گھر میں چولا نہیں جلتا تھا خندق خود رہے ہیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے کپڑا سائر پہ کر کے وہ کہتا ہے جسم سے کپڑا سائر پہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بوک کے شدت سے یہ پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لباس سائر پہ کر کے کہتے ہیں صحابی دیکھ تُو نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے اور میں محمد نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی کیا تھا یہ سارا آپ نے دنیا کی بجائے آپ نے آخرت کو اہمیت دی آپ نے دنیا کی عیش و عشرت میں آپ نہیں پڑے دنیا میں محلات کی آپ وش میں نہیں پڑے دنیا میں ایسا مال ہی کٹھا نہیں کیا کہ جو جس میں آپ دنیا میں آرام و عیش کی زندگی یا عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے آپ تو ایک ایسی چار پائی پس ہوتے تھے کہ جسم کے اوپر نشان بن جاتے تھے صحابہ کرام جب کبھی بات کرتے تو آپ جنت کی وائد ان کو سناتے کہتے ہیں صحابہ کرام یہ آردی زندگی ہے یہ ٹمپریری زندگی ہے اصل زندگی تو وہ بات والی زندگی ہے ایک بار آپ اپنی بیٹی کے حضرت فاطمہ کے ہاں ایک صحابی عمران بن حسین اس کے ساتھ تشریف لے گئے پتہ چلا کہ بیٹی بیمار ہے آپ بیٹی کے گھر تشریف لے گئے گھر میں جا کے بیٹی کو ملے کہا بیٹی کیسے ہیں پرمایے یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی اور اب ساتھ بیماری آنکھوں سے آنسو آگئے بیٹی کو سینے کے ساتھ لگایا اور اپنی ٹھوڑی مبارک بیٹی کے سر کے اوپر رکھ دی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لکھنے والا یہاں لکھتا ہے کہ اہد میں پتھر کھا کے وہ آنسو نہیں تائف میں پتھر کھا کے وہ آنسو نہیں بہے جتنے مقامات پہ تکالیف آئی تو وہ آنسو نہیں بیٹی کو سینے کے ساتھ لگایا تو آنکھوں سے آنسو نہیں نہریں جاری ہوں گے چشمیں اُبلنے لگے اور روکے کہتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ چپ کر جاؤ آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لکمہ بھی نہیں کھایا اور میرے رب نے مجھے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہو تو عرب کے پہاڑ آپ کے لئے سونا چندی منا دوں اور کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میرے رب مجھے بادشاہی والی نبوت نہیں چاہیے مجھے غربت والی نبوت چاہیے ایسی نبوت اب یہ ایسا کیوں کہا کہ کل کو میرے کسی امتی پہ ایسا وقت آئے وہ ایک بار میرے خاندان کی جانب دیکھ لے اس کو سب کچھ بول جائے گا یہ ایک بہت اچھا لیسن تھا دیکھیں انسان اتنا زیادہ کتابوں سے نہیں سیکھتا آپ کے بیان سے اس قدر نہیں سیکھتا جس قدر انسان دیکھ کر سیکھتا ہے جس قدر انسانوں کے لئے دوسرے انسان ایک عملی مجسمہ ہوتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے آپ کے پھر فاقوں نے زمانے کو سروسما بکشا ہے آپ کے فاقوں نے زمانے کو رزق بکشا ہے اور آپ کے فاقوں کی خاطر اس قینات میں میرے رب نے رزق بانٹا ہے یہ سارا کا سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے اگر ہم استاد ہیں شگرد ہیں بزرسمین ہیں کاروباری دنیا کے جس کسی منصب پر بھی ہم جس کسی عہدے پر بھی ہم فائز ہیں تو ہم ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے آپ کی تقلید کر کے آپ کی رہنمائی حاصل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ایک اس کے بعد والی دنیا بھی ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو ڈیا سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں یہ تیسرا اور چوتھا شیر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اپنے دھیر سارا خیال رکھئے گا نیکس لیکچر میں ملتے ہیں فی آمان اللہ لیسی امید کرتا 對 دے ساکر ډیلوس آج اور ہسنید کرتا ہے جسر